محمد اکبال خان ایک نیو لیگل لیکچر کے ساتھ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر کا ٹوپک ہے وہ ہے کمپرومائز افٹر خلا خلا کے بعد کمپرومائز کیسے ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا دیکھیں بیوی وائف اگر کور سے خلا کی ڈگری لے لیتی ہے خلا تو اس صورت میں اب دونوں پارٹی کمپرومائز کرنا چاہتی ہیں کمپرومائز اس صورت میں کرنا چاہتی ہیں یا تو ہزمین کو پتا نہیں تھا اس کیس کا یا پتا بھی چلا تو بعد میں ان چیز کو احساس ہوا جو خلا تو ہو گئے اب ہم اس کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں اگر کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں خلا کے بعد تو اس صورت میں کیا صورتحال ہوگی دیکھیں خلا جو ہے جو کہ ایک ڈیورس کہلاتی ہے اب ایک ڈیورس ہے تو افکورس ایک ڈیورس کے بعد اس میں اگر ان کا پیرنٹ نہیں گزرا ڈیورس کنفرم نہیں ہوئی تو اس صورت میں ان کا وہ صلاح کر سکتے ہیں صلاح کرنے کے لیے کوڈ بھی اس کے لیے افکورس جب فلا کے کیس چلتا ہے تو کوڈ بھی اس میں ریکنسائل کی کوشش کرتی ہے پری ٹریل جو پراسیڈنگ چلتی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہی ہوگا کہ اگر دونوں پارڈی صلاح کرنا چاہتے ہیں کسی بات کو متفق ہے کوڈ کے بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پری ٹریل کیا جائے ان کو ریکنسائل کیا جائے ان کا میٹر سوالف کیا جائے اگر وہ دونوں پارڈی راضی ہوتی ہیں تو اس صورت میں ان کا ریکنسائلیشن کوڈ ہیڈ کرتی ہے اور ان کی صلاح ہو جاتی ہے اگر کیس ختم ہو چکا ہے تو پھر باری آتی ہے یونین کونسل میں یونین کونسل میں افکور دونوں جب نوڑا جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی پارڈیوں کا اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ صلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ صلاح کر سکتے ہیں دیورز ایفیکٹ ہونے سے پہلے پہلے وہ دیورز جب تک افکٹ نہیں ہوتی اس وقت تک افکر صلاح کر سکتے ہیں اگر کوڑ میں میڈر چل رہا ہے کوڑ میں ختم نہیں ہو تو کوڑ میں ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں نہیں ہے تو اب یونین کونسل میں میڈر چلا گیا تو یونین کونسل میں کر سکتے ہیں اگر یونین کونسل میں نہیں بھی گیا کوڑ سے بھی ختم ہو گیا یونین کونسل میں گیا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ابھی تک گھر کا میڈر رہا تو اس صورت میں بھی یہ عدد کے پیرٹ کے اندر اندر کمپروبیس کر سکتے ہیں سولہ کر سکتے ہیں بغیر کسی حلالہ کے بغیر کسی شادی کی کہ وہ ایک ڈیورس ہوئی ہے اور ایک ڈیورس کے بعد سولہ پاسیبل ہے اگر ڈیورس کا نوٹر دے بھی دی جاتا ہے تو بھی ڈیورس کا نوٹر سولہ کر لیتے ہیں وہ سولہ ہو سکتا ہے وہ سولہ ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ ڈیورس کنفرم ہو جاتی ہے کسی صورت میں تین مہینے گزر جاتے ہیں عدد کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے تو اس صورت میں صورتحال یہ ہوگی کہ ایک ڈیورس کنفرم ہو جائے گی اگر ایک ڈیورس کنفرم ہو گئی تو پھر نئے سری سے ان کو شادی کرنے پڑے گی مگر وہ شادی جو بغیر حلالہ کے ہوگی تو اس پر سیکشن سیون سکتی ہے یہ بھی یہی کہتا ہے کہ شادی کی جا سکتی ہے اگر ڈیورس تیسری بار ڈیورس کنفرم نہیں ہو اگر ایک بار بھی ڈیورس کنفرم نہیں ہو تو افکورس اس میں اپنے ریکنسیلیشن ہیڈ کر سکتے ہیں ریکنسیلیشن کر کے نئے سری سے اپنے زندگی اس اس بینڈر وائب سٹال کر سکتے ہیں this was truly topic now we will be here for another topic tomorrow see you اللہ حافظ اللہ حافظ